وہی امریکی فلم نرماتہ کمپنی پیرامانٹ پچرز نے اپنی فلموں کو روس میں پردرشت نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب پیرامانٹ پچرز کی کوئی بھی فلم روس میں تھیٹر میں نہیں جائے گی پردرشت نہیں ہوگی یکین پر روس کے حملے کے ویرود میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے ہالی وود لگاتار روس کا ویرود کر رہا ہے اور اسی ویرود میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ امریکی پیرامانٹ پچرز اپنی کسی بھی فلم کو ریلیز نہیں کرے گا رشیان میس بیچ کان فلم فسٹیول سے بھی روس کو باہر کر دیا گیا ہے روس کے حملے کے ویرود میں بڑا اعلان یہ ہے کہ اب روس کان فلم فسٹیول میں حصہ نہیں لے پائے گا فلم فسٹیول میں روسی پرتنی دی منڈل پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے یعنی روس اس فلم فسٹیول میں نہ کوئی ڈیلیگیشن بھیج پائے گا نہ وہ حصہ لے پائے گا کان فلم فسٹیول نے بھی پابندی لگا دی روس نے کیو شہر کے ناغریکوں کو وارننگ جاری کی ہے کہ وہ کیو سرکشہ سرویس کے ہیڈکوارٹر کے پاس سے ہٹ جائیں روس کے مطابق کیو شہر کے بیچوں بیچ موجود سرکشہ سرویس ہیڈکوارٹر پر وہ ہوای حملہ کرنے جارہا ہے اس لیے جو لوگ اس ہیڈکوارٹر کے آس پاس رہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرکشی جگہوں پر چلے جائیں روس کا کہنا ہے کہ اسی ہیڈکوارٹر کے انفرمیشن سائیکلوجیکل سینٹر سے روس کے خلاف دش پرچار کیا جارہا ہے سب سے بڑی اور اہم جنگ ہو رہی ہے یوکرین کی رازدھانی کیو کے قبضے کو لے کر کیو پر قبضے کا مطلب ہے پورے یوکرین پر قبضہ لیکن جنگ کے چھٹوے دن بھی روسی سینہ کیو پر قبضہ نہیں کر پائی ہے اس لیے اب روس کیو پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یقین نہ ہو تو اس ویڈیو پر نظر ڈالیے روسی سینک ٹینک اور بختربند گاڑیوں میں بیٹھ کر کیو کی اور پڑھ رہے ہیں روسی فوج کا پورا لاو لشکر رازدھانی کیو پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے روسی فوج آج رات کو کیو پر حملہ کر سکتی ہے اگر اب بھی یقین نہ ہو تو سیٹلائٹ سے لی گئی ان تازہ تصویروں پر نظر ڈالیے سیٹلائٹ کی ان تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ روس کی سینہ رازدھانی کیو کی اور تیزی سے بڑھ رہی ہے روسی سینہ کا کافلہ چو سٹھ کلومیٹر لمبا ہے یہ پہلے بتائے گئے آقڑے ستائیس کلومیٹر کے طلع میں کافی لمبا ہے اس ورشال کافلے میں بختربند گاڑیاں، ٹینک، توپ کھانے اور دوسرے سینے ساجوں سامان شامل ہیں روسی سینہ کا یہ کافلہ کیو کے سٹی سنٹر سے صرف پچیس کلومیٹر دور تھا ایک اور ویڈیو دیکھئے ملٹری کا یہ کافلہ بھی روسی سینیکوں کا ہے یہ بھی کیو کی طرف بڑھ رہا ہے اس کافلے میں بی ایم ٹونٹی ون گریڈ ملٹیپل راکٹ لانچر شامل تھے لیکن اپنے جوانوں کی مدد کے لیے کیو کی ناغرک بھی اب روسی سینیکوں کے مقابلے کے لیے گوریلہ چنگ کے لیے ساڑک پر اتر گئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے کار سے جا رہے ایک یکرینی نے بوتل بم سے روسی ٹینگ پر حملہ کر دیا اس چھوٹے سے حملے میں روسی ٹینگ میں آگ لگ گئی یکرینی سینہ کے زبردست پرتیروت کی وجہ سے روس کی سینہ اب تک کیو شہر میں گھسنے میں قامیاب نہیں ہو پائی ہے کیو کے باہری علاقوں میں یکرینی سینہ نے روسی سینہ کو بھاری نقصان پہنچایا ہے ان تصویروں پر نظر ڈالیے یہ تصویریں کیو کے اتر پشتر میں باہری علاقے گوستو میل کی ہے یہاں پر روس سینہ کی بربادی کے نشان صاف دکھائی دے رہے ہیں یکرینی سینہ کے حملے میں روسی ٹینگ تباہ ہو کر دھو دھو کر جل رہے ہیں ایک اور تصویر دیکھئے روسی سینہ کے ٹینگ اور بختربند گاریاں تباہ ہو گئی ہیں یکرینی سینہ کے حملے میں روسی ٹینگ سڑک پر تباہ ہو گئے ہیں روسی سینہ کے ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی حملے میں برباد ہو گئی ہیں روسی حملے میں یکرین کی ٹینگ بھی تباہ ہوئے ہیں کیو کے باہری علاقوں میں نشکریے کھڑے یہ تی ایٹی بی وی ٹینگ یکرین کے ہیں روسی سینہ نے انہیں تباہ کر دیا ہے لیکن یکرین کی سینہ بھی زبردست پلٹوار کر رہی ہے کیو کے باہری علاقے گوستو میل میں یکرینی سینکو نے راکٹ لانچر سے روسی ہیلیکاپٹر پر نشانہ بنایا